اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں نے فارس کے علاقوں پر حملہ کیا اور بہت شکست سے دوچار ہوئے اب جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ واقعہ بویب ہے یہ رمضان چودہ ہجری میں پیش آیا جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ سخت برہم ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے مختلف علاقوں میں کئی لوگوں کو بھیجا جنہوں نے بڑی پرجوش تقریریں کیا اور لوگوں کو اوبھارا کہ آؤ ہم ایک دفعہ پھر نکلتے ہیں فارس کے خلاف اور فارس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے قبائل جو ہے وہ امٹ امٹ کر آئے قبیلہ ازد کا سردار تھا مخنف بن سلیم وہ سات سو سواروں کو لے کر آیا بنو تمیم تمیم جو تھا اس کے ہزار آدمی حسین بن معبد کے ساتھ آئے پھر حاتم تائی کے بیٹے عدی وہ بھی ایک بہت بڑی جماعت لے کر آئے اسی طرح ایک اور قبیلہ تھا بنو رباب بنو کنانا بنو خشعم بنو حنزلا بنو طبا بڑے بڑے لوگ آئے اچھا اسی طرح دو عیسائی قبائل تھے نمر اور تغلب ان کے سردار بھی آئے انہوں نے کہا ہم مذہبن تو عیسائی ہیں لیکن اب معاملہ ہماری قوم کا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی یہاں آپ کے ساتھ شریک ہوں اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ عیسائیوں کی اور مجوسیوں کی جنگیں تو ہمیشہ چلتی رہتی تھیں تاریخی دور میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں تو اب چونکہ ان کے دل بھی مجوسیوں سے بھرے ہوئے تھے تو انہوں نے یہاں عربوں کا ساتھ دیا پھر وہ عربوں نسل بھی تھے مذہبن عیسائی تھے تو دونوں طریقوں سے وہ مجوسیوں کے دشمن تھے اچھا اتفاق سے انہی دنوں جریر جو ہے جریر بجلی یہ بھی آیا ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حضور کے خدمت میں آیا تھا اور کہا تھا کہ آپ مجھے میرے قبیلے کا سردار بناتے ہیں حضور نے منظوری دی دی تھی لیکن ابھی تک اس کے اوپر تعمیل نہیں ہوئی تھی تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ حاضر ہوا تو انہوں نے تمام عرب میں جو آپ کے عمال تھے ان کو لکھ بھیجا کہ اس کے قبیلے کے جتنے لوگ ہیں وہ تاریخ معین پر فرہ جگہ اس کے پاس پہنچ جائے تو اب یہ بھی ان کو جمع کر کے مدینہ آیا اور اس کے پاس بھی کثیر تعداد لوگ تھے ادھر مسنا جن کے بارے میں ہم پچھلے درست میں پڑھ چکے ہیں انہوں نے علاق کے تمام سرحدی علاقوں میں نقبہ بھیج کر ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی اچھا یہ خبر ایرانیوں کو بھی پہنچ گئی تھی تو ایرانی بھی کہاں رکنے والے تھے انہوں نے بھی بارہ ہزار کا لشکر تیار کیا جو ان کی رانی تھی پوران درخت اس نے جو ہے بہت بڑا بارہ ہزار کا لشکر تیار کیا اور ایک آدمی ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا مہران بن مہرویہ حمدانی اس کو اس نے افسر مقرر کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مہران جو ہے اس کی پرورش عرب میں ہوئی تھی تو وہ عربوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا تھا انہوں کی جنگی ٹیکٹکس کو جانتا تھا تو اسی لئے اس نے منتقب کیا کہ یہ اچھا انیلائز کر لے گا عربوں سے لڑنے میں بڑا کارامت ثابت ہو گا تو بہرحال یہ نکلا یہاں سے اور یہ کوفے کے قریب ایک جگہ ہے بوویب وہاں پر آ کر یہ فروکش ہوا اور اس کے بعد اس نے بیچ میں جو ہے پانی رکھ لیا اور ادھر خود اترا ادھر مسلمانوں کی فوج تھی تو بہرحال مہران جو ہے وہ یہاں پہنچا اور اس کے بعد دوسری طرح مسنا جو ہے انہوں نے بھی بڑی نہایت سے ترطیب دی اپنی صفوں کو کہ بھئی جب جنگ شروع ہوگی تو بس پھر جو ہے لڑائی ہوگی اور زبردست لڑائی ہوگی بارہ ہزار کا لشکر سامنے ہے بیچ میں دریائے فرات تھا تو ادھر مہران نے دریائے فرات اغور کیا اور یہاں دوسری طرف آ گیا تو ادھر مسنا نے جو ہے اپنے لشکر کی صف بنائی اور میمنہ پر اس نے مزعور کو رکھا اور میسرہ پر نسیر کو رکھا پیدل اپنے بھائی مسعود کو رکھا اور اسی طرح جو ہے ایک جگہ آسم کو رکھا اور گشت کی فوج پر عثمہ کو رکھا تو اس طرح اس نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ افسروں کو مقرر کیا اور یہاں ماں چکر لگانے لگا تو پھر ایک علم ایک جھنڈے کے پاس پہنچا اور کھڑے ہو کر اپنی فوج سے اس نے تقریر کی کہ بہدنوں دیکھنا تمہاری وجہ سے تمام عرب پر بدرامی کا داپنا آئے گا تو اس کے بعد قائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد تین دفعہ تقبیر کہی جاتی تھی پھر مسلمان فورڈ چارج ہوگے نکلتی تھی تو پہلی تقبیر جب کہی جاتی تھی تو فوج کیا کرتی تھی کہ اپنے جو حرب و ہتیار وغیرہ ہوتے تھے وہ اس سے آراستہ ہو جاتی تھی بالکل ریڈی ہو جاتی تھی دوسری تقبیر ہوتی تھی تو لوگ جو ہے ہتیار تول لیتے تھے اور تیسری تقبیر پر وہ نکالتے تھے میان سے اور گھس جاتے تھے حملہ ہوتا تھا تو مسنا نے ابھی دوسری تقبیر کہی تھی کہ ادھر ایرانیوں نے حملہ کر دیا تو یہ دیکھ کر کچھ مسلمان بھی یہاں صفحوں سے نکلنا شروع ہو گئے تو فوراں مسنا نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ واپس آؤ اس کے بعد وہ لوگ واپس آئے تو اس کے بعد جو ہے جب اس نے چوتھی تقبیر کہی تو پھر یہاں سے حملہ ہوا اور زبردست جنگ ہوئی ہے بارہ ہزار کا لشکر زبردست جنگ بڑی کھمسان کی جنگ ہوئی اور جو ہے لوگ جو ہے وہاں پر ہر طرف گر رہے تھے ان کے بھی گر رہے تھے یا اس کے بھی گر رہے تھے تو عیسائی سرداروں کو جو ان ساتھ تھے اس نے بلا کر کہا کہ دیکھو اگرچہ تم عیسائی ہو لیکن ہم سب یہ قوم کے ہیں اور یہ قوم کا معاملہ ہے تم ایسا کرتا ہوں میں مہران پر حملہ کرتا ہوں تم میرے ساتھ رہنا تو انہوں نے کہا بلکل آپ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لیا اور حملہ کیا تو مہران کا جو میمنا تھا جو رائٹ بینگ تھا وہ توڑ کر بلکل اس کے قلب میں سینٹر میں گز گیا تو ادھر آجمی جو ہے ان کے پاؤں کھڑ گئے پھر انہوں نے ان کو دوبارہ اپنی فوجوں کو جمع کیا اور پھر مسلمانوں پر جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے تو مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے تو مسلمانوں کدھر بھاگتے ہو میں بھی یہیں کھڑا ہوں واپس آئے سائے سارے پولٹ کے مسلمان نے دوبارہ حملہ کیا اسی اثناء میں مسلمان کے جو بھائی تھے نا مسعود یہ زمین پر گر گئے بہت بہدر آدمی تھے لیکن لڑے اور پھر گر گئے جب وہ گرے تو ان کے ساتھ جو پیادہ فوج تھی وہ بھاگنے لگی مسنہ نے ان کو جمع کیا پھر حملہ کیا اچھا ان کا بھائی جو ہے وہ بھی اپنی فوج تھی یہی کہتا تھا کہ بھئی میں گر رہا ہوں میرے گرنے سے تم بے دل نہ ہونا آگے بڑھو تو گھمسان کی لڑائی ہوئی دیر تک اچھا انس بن حلال یہ عیسائی سرطار تھا بڑی جہاں بادی سے لڑا اور زخم کھا کر آخر میں یہ بھی گرا تو مسنہ نے حالانکہ عیسائی تھا لیکن چونکہ اب ساتھ لڑ رہے تھے تو اس نے کیا کیا کہ خود گھوڑے سے اتر کر اس کو اپنی گود میں لیا اور اپنے بھائی مسعود کے برابر لٹا دیا مسلمانوں کی طرف سے بڑے بڑے افسر مارے گئے لیکن مسنہ جو ہے نا وہ ثابت قدمی کی وجہ سے جمع رہے عجم جو ہے نا ان کا جو قلب جو ہے وہ بڑا جم کر رہا مگر کل کا کل برباد ہو گیا شہر براز اس کے علاوہ جو سپے سالان مہران تھا وہ ثابت قدم تھا اور بڑی بہدوری سے اپنی تلوار نکال لیے لڑا تھا کہ قبیلہ تغلب کے ایک نوجوان نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا مہران گھوڑے سے گرا تو نوجوان اچھرکل گھوڑے کی پیٹ پر جا بیٹھا اور فخر کے لہجے میں پکارا میں ہوں تغلب کا نوجوان اور رئیس عجم کا قاتل مہران کے قتل پر لڑائی ختم ہو گئی عجم نہائیت ابتری سے بھاگے مصنع نے فوراں پل کے پاس پہنچ کر راستہ روک لیا کہ عجمی بھاگ نہ پائیں کیونکہ دریہ سے دفعہ پار وہ آئے تھے تو مورخین لکھتے ہیں کہ کسی لڑائی نے اس قدر بے شمار لاشیں اپنی یادگار میں نہیں چھوڑی چنانچہ مددوں کے بعد جب مسافروں کا ادھر گزر ہوا تو انہوں نے جا وجا ہڈیوں کے امبار پائے اس فتح کا ایک خاص اثر یہ ہوا کہ عربوں پر عجم کا جو روب چھایا ہوا تھا وہ جاتا رہا ان کو یقین ہو گیا کہ اب سلطنت کسرہ کے اخیر دن ہو گئے ہیں اور خود مسنع کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے میں بارہا عجم سے لڑ چکا ہوں اس وقت سو عجمی ہزار عرب پر بھاری ہوتے تھے لیکن آج ایک عرب دس عجمیوں پر بھاری ہے اس مورکی کے بعد مسلمان جو ہے وہ عراق کے تمام علاقے میں پھیل گئے جہاں اب بغداد آباد ہے اس زمانے میں وہاں ایک بہت بڑا بازار لگا کرتا تھا مسنع نے این بازار کے دن حملہ کیا بازاری جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور بے شمار نقط اور ازباب ہاتھ آیا پایا تخت میں یہ خبریں پہنچی تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ زمانہ حکومت اور آپس کے اختلاف کا یہی نتیجہ تھا اس وقت پوران دخت کو تخت سے اتار کر یزدگرد کو جو سولہ برس کا جوان تھا اور خاندان کسرہ کی وہی ایک نرینہ یادگار رہ گئی تھی اس کو تخت نشین کیا کیا رستم اور فیروس جو سلطنت کے دست و بازو تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے تھے درباریوں نے ان سے کہا کہ اب بھی اگر تم دونوں متفق ہو کر کام نہیں کرتے ہو ہم تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں غرض یزدگرد کی تخت نشینی کے ساتھ سلطنت میں نئے سرے سے جانا آگئے ملکی اور فوجی افسر جہاں جہاں جس کام پر تھے مستعد ہو گئے اور تمام قلعے اور فوجی چھاؤنیاں جو ہیں وہ مستحکم کر دی گئیں عراق کی آبادیاں جو فتح ہو چکی تھی عجم کا سہارا پا کر وہاں بھی بغاوت پھیل گئی اور تمام مفتوحہ مقامات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے حضرت عمر کو یہ خبریں پہنچیں تو فوراں مسنا کو حکم بھیجا کہ فوجوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر عرب کی سرد کی طرف ہٹ جاؤ اور ربیہ اور مدر ایک ڈیزگنیٹڈ ڈیٹ پہ تاریخ معین پڑی ہے سب جمع ہو جائے تاکہ نظم و زب کے ساتھ حملہ او ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ حملہ کر رہے ہیں اور کبھی تم حملہ کرو تو اس کے ساتھ خود بڑے سر و سامان سے فوجی تیاریاں شروع کی گئیں اور ہر طرف نقیب دوڑائے کے ازلائے عرب میں جہاں جہاں کوئی بہدر رئیس صاحب تدبیر شاعر خطیب اہل رائے ہو فوراں دربار خلافت میں آئے تو چونکہ حج کا زمانہ آ چکا تھا خود مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے اور حج سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہر طرف سے قبائل عرب کا توفاں مرنہ آیا حضرت سعاد بن عبیق عقاس نے تین ہزار آدمی بھیجے جن میں سے ایک شخص تیغت علم کا مالک تھا یعنی حضرت موت صدف مزحج عیس علان کے بڑے بڑے سردار ہزاروں کی جمعیت لے کر آئے ادھر مشہور قبائل میں سے یمن کے ہزار بنو تمیم اور رباب کے چار ہزار اور بنو اسد کے تین ہزار آدمی تو حضرت عمر حج کر کے واپس آئے تو جہاں تک نگاہ جاتی تھی بندہ ہی بندہ آدمیوں کا ایک جنگل نظر آتا تھا حکم دیا کہ لشکر نہائی ترطیب سے علاستہ ہو میں خود سپے سالار بن کر چلوں گا چنانچہ ہر اول پر تلحہ رضی اللہ تعالی میں منہ پر حضرت زبیر میسرہ پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مقرر کیا فوج آراستہ ہو چکی تو حضرت علی کو بلا کر خلافت کا کاروبار سپرد کیا اور خود مدینے سے نکل کر عراق ربانہ ہو گئے یعنی یہ جو سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے نہ اس کو سامنے رکھ کے آپ خود اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں آپس میں کوئی چپ قلش ہوتی معاذ اللہ تو کیا حضرت عمر حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ نامزد کرتے اور اگر ایسی کوئی بات تھی تو حضرت علی کو پھر تختہ اُلڑ دینا چاہیے تھا معاذ اللہ نہ انہوں نے تختہ اُلٹا نہ انہوں نے حضرت علی کے علاوہ کسی اور کو تختہ خلافت پہ بٹھایا بہت بڑی بات تھی اس وقت جبکہ اتنے نازک حالات تھے حضرت عمر نے صرف حضرت علی کو چنا کہ آپ خلافت آپ کے سپورٹ ہے آپ خلیفہ ہیں اس وقت جبکہ میں سے پیسہ لار کی حیثیت سے لڑا ہوں سبحان اللہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے ان کے آپس کا ٹرسٹ ان کے آپس کی محبت اور بات کے لوگوں نے بغض و عناد بھر دیا اللہ اکبر تو حضرت عمر جو ہے ان کی اس مستعدی سے ایک عام جوش پیدا ہو گیا اور سب نے مرنے پر کمرے باندھ لی سرار جو مدینے سے تین میل پر ایک چشمہ ہے وہاں پہنچ کر مقام کیا اور یہ سفر کی گویا پہلی منزل تھی کیونکہ امیر المومنین کا خود مورکہ جنگ میں جانا بعض مسئلتوں کے لحاظ سے مناسب نہ تھا اس لیے سرار میں فوج کو جمع کر کے تمام لوگوں سے رائے طلب کی عوام نے یک زبان ہو کر کہا کہ امیر المومنین یہ مہم آپ کے بغیر سر نہ ہوگی لیکن بڑے بڑے صحابہ نے جو معاملے کا نشیب و فراز سمجھتے تھے جس کی خلاف رائے دی عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ لڑائی کے دونوں پہلوں ہیں اگر خدا نخواستہ شکست ہوئی اور آپ کو کچھ صدمہ پہنچا تو پھر اسلام جو ہے اس کو بڑا دھچکہ آئے گا حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ایک پورا اثر تقریر کی اور عوام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہاری رائے پر عمل کرنا چاہتا تھا لیکن اکابر صحابہ اس رائے سے متفق نہیں ہے غرض اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت عمر خود سپے سالار بن کر نہ جائیں لیکن مشکل یہ تھی اور کوئی اس بارے گران کو اٹھانے کے قابل نہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو عبیدہ اور خالد شام کی مہمات میں مصروف تھے حضرت علی سے درخواست کی گئی مگر انہوں نے انکار کر دیا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت بھی حضرت عمر نے پوچھا علی تم سپے سالار بن جاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود انکار کیا یعنی اگر کوئی کسی سے بغض رکھے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کو میں اپنی فوج کا سپے سالار بناتا ہوں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کی آپس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس طرح کی بغض لوگ بیان کرتے ہیں بہرحال لوگ اسی حیث و بیث میں تھے کہ دفعہ تن عبد الرحمن ابن عوف نے اٹھ کر کہا کہ میں نے پا لیا حضرت عمر نے فرمایا کون بولے کہ سعاد ابن ابی وقاس سعاد بڑے رتبے کے صحابی اور رسول اللہ کے مامو تھے ان کی بہدری اور شجاعات بھی بہت مشہور ہے لیکن تدبیر جنگ اور سپے سالاری کی قابلیتوں کی طرف سے اتمنان نہ تھا اس بنا پر حضرت عمر کو پھر بھی ذرا تردد تھا لیکن جب تمام حاضرین نے عبد الرحمن ابن عوف کی رائے کی تائید کی تو چاروں ناچار انہوں نے منظور کر لیا تاہم احتیاط کے لحاظ سے لشکر کی تمام مہمات قبضہ اختیار میں رکھیں چنانچہ ان مورکوں میں اول سے آخر تک فوج کی نقل و حرکت حملے کا بند و بس لشکر کی ترتیب فوجوں کی تقسیم وغیرہ کے مختلف معاملات جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً احکامات بھیجتے رہے اور ایک کام بھی ان کی خاص ہدایت کے بغیر انجام نہ پاتا تھا یہاں تک کہ مدینہ سے عراق تک فوج کی منزلیں بھی خود حضرت عمر نے نامزد کی تھی تو چنانچہ مورخ تبری نے نام بنام ان کی ڈیٹیلز دی ہیں بہرحال غرض سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کا نشان چڑھایا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے سترہ یا اٹھارہ منزلیں تیہ کر کے سالبیہ پہنچے اور یہاں مقام کیا سالبیہ جو ہے وہ کوفے سے تین منزل پر ہے اور پانی کی فرات اور موقع کی خوبی کی وجہ سے یہاں مہینے کے مہینے بازار لگتا تھا تین مہینے یہاں قیام رہا مصنع موضع زیقار میں آٹھ ہزار آدمی لیے پڑے تھے جن میں خاص بکر بن وائل کے چھ ہزار جوان تھے مصنع کو سعاد کی آمد کا انتظار تھا کہ ساتھ ہو کر کوفے کی طرف بڑھیں لیکن جسر کے مارکے میں جو زخم کھائے تھے بگڑتے گئے اور آخر اسی کے صدمے سے انتقال ہو گیا سعاد نے سالبیہ سے چل کر شراف میں ڈیرے ڈالے یہاں مصنع کے بھائی معنی نے آ کر ان سے ملے اور مصنع نے جو ضروری مشورے دیئے تھے حضرت سعاد سے بیان کیے کیونکہ حضرت عمر کا حکم تھا کہ جہاں فوج کا پڑاؤ ہو وہاں کے تمام حالات لکھ کر آئے تو سعاد نے اس مقام کا نقشہ لشکر کا پڑاؤ یہاں پہ جو فروضگاہ کا دھنگ رسط کی کیفیت تمام حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ڈیٹیل میں مفصل طور پر لکھ کر بھیجے اور فوج کی ترتیب کے قواعد بھی تو حضرت سعاد نے ان حکامات کے موافق پہلے تمام فوج کا جائزہ لیا جو کموں بیش تیس ہزار کے قریب لشکر تھا پھر میمنہ اور میسرہ وغیرہ کی تقسیم کر کے ایک ایک پر جدہ جدہ افسر مقرر کیے فوج کے جدہ جدہ حصوں اور ان کے افسروں کی تفصیل جو ہے وہ امام طبری نے جمع کی ہے تو ہم ان کی معلومات سے یہاں استفادہ حاصل کرتے ہیں تو امام طبری لکھتے ہیں کہ ہر اول جو ہے اس میں جو افسر تھے وہ زہرہ بن عبداللہ بن قطادہ ہے یہ جاہلیت میں بہرین کے بادشاہ تھے رسول اللہ کی خدمت میں اپنی قوم کی طرف سے وکیل ہو کر آئے تھے اچھا میمنہ یہ جو دائیں حصہ ہے اس پہ عبداللہ بن المعتصم یہ صحابی رسول ہیں میسرہ جو بائیں حصہ ہے اس پہ شرحبیل بن المصط یہ نوجوان آدمی تھے مرتدین کی جنگ میں نہائیت شہرت حاصل کی تھی اسی طرح جو ساقہ یعنی پچھلا حصہ ہوتا ہے جیسا پنڈلی کو بھی ساقہ کہتے ہیں تو ساقہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس پہ عاصم بن عمر تمیمی تھے اچھا پھر طلاع یہ گشت کرنے والی فوج جو ہوتی ہیں جیسا اردو میں بھی کہتے ہیں اطلاع اطلاع بھی عربی کا لفظ یعنی طلاع اطلاع دینے والے کشت کرنے والی فوج اس پہ سواد بن مالک تھے اچھا پھر مجرت یعنی بے قائدہ فوج یہ سلمان بن ربیع الباحلی تھے پھر جو پیدل چلتے تھے ان پہ حمال بن مالک الاسدی تھے پھر جو گھڑ سوار تھے اس پہ عبداللہ بن السہمین تھے پھر جو قادی و خزانچی وغیرہ تھے اس پہ عبدالرحمن بن ربیع الباحلی تھے اچھا کسی طرح دو لوگ الباحلی قبیلے سے تھے پھر رائد یعنی رسد وغیرہ کا بندبست کرنے کے لئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں فارس کے رہنے والے ہیں اور کسی اور تعریف کے محتاج نہیں ہیں ان کو منتخب کیا گیا اور ترجمہ کرنے والے جو ہے وہ حلال ہجری تھے اور جو منشی تھے وہ زیاد بن ابی سفیان تھے اچھا اسی طرح ایک طبیب بھی ساتھ تھا جس کے بارے میں لکھتے ہیں بعض علماء کہ ہمیں ان طبیبوں کے نام نہیں معلوم کہ اس کے اوپر طبیب کے افسری پر کون طبیب تھے بہرحال تو ایک یا ایک سے زائد طبیب وہ بھی ساتھ تھے تو عمراء عشار میں ستر وہ صحابہ تھے جو غزوہِ بدر میں شریک تھے یعنی سبحان اللہ یعنی اس فوج میں ستر وہ لوگ تھے جو بدری تھے تین سو وہ لوگ تھے جو بیعتِ ردوان یعنی بیعتِ یہ سلحہِ حدیبیہ کے بعد جو بیعت ہوئی تھی بیعتِ ردوان اس میں حاضر ہونے والے لوگ تھے تین سو اسی قدر وہ بزرگ جو فتح مکہ میں شریک تھے تین سو کے قریب ہوتے سات سو ایسے جو صحابہ نہ تھے لیکن صحابہ کی اولاد سے تھے اللہ اکبر یعنی ہزار دیڑ دیڑ ہزار آدمی تو صرف یہ یہ لوگ تھے سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے لوگ سعد رضی اللہ تعالی عنہ شرافی میں تھے کہ دربارِ خلافت سے ایک اور فرمان آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ شراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ میں مقاب کرو اور اسی طرح مرچے جمعو کہ سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں تاکہ فتح ہو تو جہاں تک چاہو بڑھتے چلے جاؤ اور خدا نہ خواستہ دوسری صورتحال پیش آئے تو ہٹ کر پہاڑوں میں آ کر پناہ لے سکو قادسیہ نہایت شاداب اور نہروں اور پولوں کی وجہ سے محفوظ مقام تھا حضرت عمر جاہلیت میں ان مقامات سے اکثر گزرتے تھے اس لیے اس کا آپ کو یہاں کے بارے میں انفرمیشن زیادہ تھی اور اس موقع کی حیت اور کیفیت سے واقع بھی تھے تو چنانچہ حضرت سعاد کو جو فرمان بھیجا اس میں قادسیہ کا موقع اور محل بھی مذکور تھا تاہم کیونکہ پرانا تجربہ تھا سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ قادسیہ پہنچ کر سرزمین کا پورا نقشہ لکھ کر بھیجو کیونکہ حضرت عمر کا جو تجربہ تھا اس زمین کا وہ پرانا تھا اپنی جوانی کے زمانے کا تھا اب چیزیں بدل جاتی ہیں تو کیونکہ میں نے بعض ضروری باتیں اس وجہ سے نہیں لکھی حضرت عمر نے کہا کہ موقع اور مقام کے پورے حالات معلوم ہونے کے بعد تمہیں پھر تفصیل لکھوں گا تو وہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور وہاں کے تمام حالات جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس لکھ بھیجے دربار خلافت سے روانگی کی اجازت آئی چنانچہ سعاد جو ہے وہ شراف سے چل کر عزیب پہنچے قادسیہ پہنچ کر سعاد نے ہر طرف ہر کارے دوڑائے کہ غنیم کی قبر لائے انہوں نے آ کر بیان کیا کہ رستم جو ہے جو آرمینیا کا رئیس ہے سپے سالار مقرر ہوا ہے اور مدائن سے چل کر سابات میں ٹھہرا ہے سعاد نے حضرت عمر کو اطلاع دی وہاں سے جواب آیا کہ لڑائی سے پہلے کچھ لوگ سفیر بن کر جائیں اور ان کو اسلام کی رغبت دلائیں سعاد نے سرداران قبائل میں سے چودہ نام ور اشخاص انتخاب کیے جو مختلف صفتوں کے لحاظ سے تمام عرب میں انتخاب تھے عطارت بالحاجب عشعد بن قائس حارث بن حسان عاصم بن عمر عمر بن معدی کرب مغیرہ بن شعبہ اچھا معنہ بن حارثہ قدقامت و ظاہری روب عدب کے لحاظ سے تمام عرب میں مشہور تھے اچھا پھر اس کے علاوہ نعمان بن مقرن بصر بن ابی رحم حملہ بن جویہ خنزلہ بن الربیع یہ تمیمی تھے اچھا فراد بن حیان العجلی عدی بن سہیل مغیرہ بن زرارہ یہ اقل و تدبیر اور حزم و سیاست میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے تو ہر فیلڈ سے چنے ہوئے لوگ عرب سے انہوں نے جمع کی اور پھر آگے بھیج تو یہ ایران کا یہ جو چوتھا دور چل رہا تھا ایرانی فرما رواؤں کا اس کو ساسانیوں کا دور کہتے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلے میں نے عرض کیا تو ساسانیوں کا جو پایائے تخت تھا وہ قدیم زمانے میں استخر تھا لیکن نوشیروان نے مدائن کو دارالسلطنت قلار دیا تھا اور اس وقت سے وہی پایائے تخت چلا آ رہا تھا یہ مقام سعد کی فروگاہ یعنی قادسیہ سے کوئی تیس سے چالیس میل کے فاصلے پر تھا تو یہ جو سفیر تھے سفیر کی جو جمع ہوتی ہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں سفرا تو یہ جو سفیر تھے یہ بلکل تیز رفتاری سے چڑھتے ہوئے بلکل مدائن کی طرف نکلے اچھا راہ میں یہ جدر سے گزرتے وہاں پر ایک بھیڑے لگ جاتی تماشائی آ کے دیکھتے کہ یہ تو اسلحے سے لیج بھی نہیں ہیں ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہیں لیکن ان کے چہرے پر دلیری ہے اور ایک روب ہے اور بار بار یہ گھڑے زمین پر ٹاپ مارتے تھے تو ٹاپوں کی آواز جو ہے گونجتی تھی تو یزد گرد کے کان تک جب پہنچی تو اس نے دریافت کیا کہ یہ عجیب سی ٹاپوں کی آواز مجھے معلوم ہوتی ہے یہ کیسی آواز ہے تو معلوم ہوا کہ اسلام کے سفیر آئے ہیں یہ سن کر بڑے سر و سامان سے اس نے دربار سجایا اور ان جتنے سفراء تھے ان کو طلب کیا یہ لوگ جو ہے عربی چب پہنے ہوئے تھے ان کے کندوں پر یمنی چادریں تھیں ہاتھوں میں کڑے تھے موزے چڑھائے ہوئے تھے دربار میں داخل ہوئے پچھلے مورکوں نے تمام ایران میں عرب کی ایک دھاک بٹھا دی تھی یزدگرد نے سفیروں کو اس شان سے دیکھا تو اس پر ایک حیبت تاری ہوئی ایرانی عموماً ہر چیز سے فعل لینے کے عادی تھے یزدگرد نے پوچھا کہ عربی میں چادر کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا برد جیسا آپ قصیدہ بردہ شریف پی سنتے ہیں کہ چادر والا بردہ تو برد کہتے ہیں اس نے فارسی معنی کے لحاظ سے کہا کہ جہاں مرد پھر کوڑے کی عربی پوچھی تو انہوں نے کہا سوخت وہ سخت سمجھا اور بولا کہ پارس را سختانج ان بدفالیوں پر سارا دربار برہم ہوا جاتا تھا لیکن شاہی عدب کے لحاظ سے کوئی کچھ نہ کہتا تھا پھر سوال کیا کہ تم اس ملک میں کیوں آیا نعمان بن مقرن جو اس گروہ کے بڑے تھے انہوں نے جواب دیا پہلے مختصر طور پر اسلام کے حالات بیان کیے پھر کہا کہ ہم تمام دنیا کے سامنے دو چیزیں پیش کرتے ہیں یا تم جزیہ قبول کرلو اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان دلوار ہیں یتگرد نے کہا تم کو یاد نہیں کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ زلیل اور بدبخت کوئی قوم نہ تھی تم جب کبھی ہم سے سرکشی کرتے تھے تو سرحد کے زمینداروں کو حکم بھیج دیا جاتا تھا وہی تمہارے لیے کافی ہوتے تھے اس پر سب نے سکوت کیا لیکن مغیرہ بن زرارہ زبط نہ کر سکے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ لوگ یعنی اپنے رفیقوں کی طرف اشارہ کر کے روحسائے عرب ہیں اور حلم و فقار کی وجہ سے زیادہ گوئی نہیں کر سکتے انہوں نے جو کچھ کہا یہی زیبہ تھا لیکن کہنے کے قابل باتیں رہ گئیں ان کو میں بیان کرتا ہوں یہ سچ ہے کہ ہم بدبخت اور گمراہ تھے آپس میں کٹے مرتے تھے اپنی لڑکیوں کو زندہ ہم گاڑ دیتے تھے لیکن خدا نے ہم پہ کرم کیا ہم میں ایک پیغمبر بھیجا جو حسب اور نصب میں ہم سے سب سے زیادہ ممتاز تھا اول ہم نے اس کی مخالفت کی وہ سچ کہتا تھا ہم جھٹلاتے تھے وہ آگے بڑھتا تھا ہم پیچھے ہٹتے تھے لیکن رفتا رفتا اس کی باتوں نے ہمارے دلوں پر اثر کیا وہ جو کچھ کہتا تھا خدا کے حکم سے کہتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا خدا کے حکم سے کرتا تھا اس نے ہم کو حکم دیا کہ اس مذہب کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں جو لوگ اسلام لائیں وہ تمام حقوق میں تمہارے برابر ہیں جن کو اسلام سے انکار ہو اور جزیے پر بھی راضی ہوں وہ اسلام کی حمایت پر ہیں جس کو دونوں باتوں سے انکار ہو تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان تلوار ہے یہ ازگرد غصے سے بیتاب ہو گیا اور کہا کہ اگر قاسدوں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جاتا یہ کہہ کر اس نے مٹی کا ٹوکرا منگوایا اور کہا کہ تم میں سب سے معزز کون ہے عاصم بن عمر آگے بڑھے اور کہا کہ میں ملازموں نے ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے سعد کے پاس پہنچے کہ فتح مبارک دشمن نے اپنی زمین خود ہم کو دے دی اس واقعے کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سکوت رہا رستم جو سلطنت فارس کی طرف سے اس مہم پر معمور تھا سابات میں لشکر لیے پڑا تھا اور یزگرد کی تاقید پر بھی لڑائی کو ٹالتا جاتا تھا ادھر مسلمانوں کو یہ معمول تھا کہ آس پاس کے دہات پر چڑ جاتے تھے اور رسط کے لیے مویشی وغیرہ لوٹ لاتے تھے اس عرصے میں بعض بعض رئیس ادھر سے ادھر آگئے اور ان میں جوشن ماہ بھی تھا جو سرحت کی اخبار نویسی پر معمور تھا اس حالت نے طول کھینچا تو ریایہ جوخ در جوخ یزگرد کے پاس پہنچ کر فریادی ہوئی کہ اب ہماری حفاظت کی جائے ورنہ ہم اہل عرب کے مطیح ہوئے جاتے ہیں چار انا چار رستم کو مقابلے کے لیے بڑھنا پڑا ساٹھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ سبات سے نکلا اور قادسیہ پہنچ کر لیرے ڈالے لیکن فوج جن جن مقامات سے گزری ہر جگہ نہائیت بے اعتدالیاں کی تمام افسر شراب پی کر بدمستیاں کرتے تھے اور لوگوں کے ناموس تک کا لحاظ نہیں رکھتے تھے ان باتوں نے عام ملک میں یہ خیال پھیلا دیا کہ سلطنت عجم و فنا ہوتی نظر آتی ہے رستم کی فوجیں جس دن سبات سے بڑی سعاد نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیئے کہ ہر سیکنڈ کی خبر پہنچتی رہے فوج کا رنگ ڈھنگ لشکر کی ترتیب اتارنے کا رخ ان باتوں کے دریافت کرنے کے لیے فوجی افسر متعین کیے ان میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا چنانچہ ایک دفعہ طلیحہ رات کے وقت رستم کے لشکر میں لباس بدل کر گئے ایک جگہ ایک بیش بھاگ گھوڑا تھا ان پر بندھا دیکھا تلوار سے باگ دور کٹ کر اپنے گھوڑے کی باگ دور سے اٹکا لی اس عرصے میں لوگ جاگ اٹھے اور ان کا تعاقب کیا گھوڑے کا سوار ایک مشہور افسر تھا اور ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا اس نے قریب پہنچ کر برچی کا وار کیا انہوں نے خالی دیا وہ زمین پر گرا انہوں نے جھک کر برچی مار کے سینے کے پاک ہو گئی اس کے ساتھ دو اور سوار تھے ان میں سے ایک ان کے ہاتھ سے مارا کیا اور دوسرے نے اس شرط پر امان طلب کی کہ میں قیدی بن کر ساتھ چلتا ہوں اتنی عرصے میں تمام فوج جو ہے اس میں حل چل پڑ گئی اور لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے لیکن طلحہ لڑتے بڑتے صاف نکل آئے اور ساٹھ ہزار فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی اللہ اکبر قیدی نے ساتھ کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا اور کہا کہ دونوں سوار جو طلحہ کے ہاتھ سے مارے گئے میرے ابن عم تھے یعنی میرے چچا کے لڑکے تھے اور ہزار ہزار سوار کے مرابر مانے جاتے تھے اسلام کے بعد قیدی کا نام مسلم رکھا گیا اور اس کی وجہ سے دشمن کی فوج کے بہت سے ایسے حالات جو ہے وہ معلوم ہوئے جو کسی طرح معلوم نہ ہو سکتے تھے وہ بات کے تمام مارکوں میں شریک رہا اور ہر موقع پر ثابت قدمی اور جعبازی کے جہر دکھائے رسطف کیونکہ لڑنے سے جی چراتا تھا ایک دفعہ اور سلح کی کوشش کی ساتھ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا کوئی معتمد آدمی آئے تو سلح کے متعلق گفتگو کرتے ہیں سعاد نے ربعی بن عامر کو اس خدمت پر معمول کیا وہ عجیب و غریب حیث سے چلے ارق گیر کی زرہ بنائی اور اس کا ایک ٹکلا سر سے بھی لپیٹ لیا کمر میں رسی کا پٹکا باندھا اور تلوار کے میان پر چیتھڑے لپیٹ لئے اس حیث قضائی سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے ادھر ایرانیوں نے بڑے سر و سامان تھے دربار سجایا دیبا کا فرش اور زرنی گاؤ تکیے حریر کے پردے صدر میں مرسع تخت ربعی جو ہیں وہ فرش کے قریب آ کر گھوڑے سے اترے اور باگ دور کو گاؤ تکیے سے اٹکا لیا درباری بے پروائی کی عدا سے اگرچہ کچھ نہ بولے تاہم دستور کے موافق انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہتھیار دے دیں انہوں نے کہا بھئی میں جو ہوں وہ تمہارے بولانے سے آیا ہوں اپنے بولانے سے تو آیا نہیں ہوں تم کو اس طرح اگر میرا آنا منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں واپس سلا جاتا ہوں درباری انہیں رسطوب سے عرض کی اس نے کہا آنے تو یہ نہائیت بے پروائی کی عدا سے آہستہ آہستہ تخت کے طرف بڑے لیکن برچی جس سے عصا کا کام لیا تھا اس کی انی کو انہوں نے اس طرح فرش میں چبھویا تھا کہ یہ پر تکلف فرش اور قالین جو ہے اس کو یہ کاٹتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی یعنی یہ جو عصا کے دور پر استعمال کر رہے تھے کہ اس کی انہوں نے جو نوک تھی نا وہ نیچے رکھی تھی تو وہ قالین کو کاٹتے ہوئے نوک جو ہے نا وہ آگے جا رہی تھی اور قالین جو ہے وہ بالکل کٹ پھٹ کر بیکار ہو گیا تک کہ قریب پہنچ کر زمین پر نیزہ مارا جو فرش کو آر پار کر کے زمین میں گڑ گیا رسطوب نے پوچھا کہ اس ملک میں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا اس لیے کہ مخلوق کے بجائے خالق کی عبادت کی جائے رسطوب نے کہا میں ارکان سلطنت سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دوں گا درباری بار بار ربعی کے پاس آ کر ان کے ہتھیار دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی سامان پر ایران کی فتح کا ارادہ ہے لیکن جب ربعی نے تلوار میان سے نکالی تو آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی جب اس کے کارٹ کی آزمائش کے لیے ڈھالیں پیش کی گئیں تو ربعی نے ان کے ٹکڑے اڑا دیئے ربعی اس وقت چلے آئے لیکن نامہ پیام کا سلسلہ جو ہے وہ برابر جالی رہا آخیر سفارت میں مغیرہ گئے یعنی بار بار سفیر ادھر سے ادھر آتے جاتے رہے تو آخری سفیر جو تھے وہ مغیرہ تھے اس دن ایرانیوں نے بڑے تھاٹ سے دربار جمعا جس قدر ندیم اور افسر تھے تاجِ ذر پہن کر کرسیوں پر بیٹھے خیمے میں دیباؤ سنجاب کا فرش بچھایا گیا اور خدام اور منصفدار جو ہے وہ دو صفے منا کر کھڑے ہوئے مغیرہ گھوڑے سے اتر کر سیدھا صدر کی طرف بڑھے اور رستم کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے اس گستاخی پر تمام دربار برہم ہو گیا یہاں تک کہ چوبداروں نے بازو پکڑ کر ان کو تخ سے اتار دیا مغیرہ نے افسران دربار کی طرف خطاب کر کے کہا میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ تم نے مجھے بلایا تھا اس لیے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرنا زیبا نہیں ہے تمہاری طرح ہم لوگوں میں تو یہ دستور نہیں ہے کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھے اور تمام لوگ اس کے آگے بندے بن کر کر دنے چکا ہے تو مترجم نے جس کا نام عبود تھا جو ٹرانسلیٹر تھا اور ہیرہ کا بادشاہ تھا اس تقریر کا ترجمہ کیا تو سارا دربار متاثر ہوا اور بعض بعض بول اٹھے کہ ہماری غلطی تھی جو ایسی قوم کو ذریل سمجھتے تھے رستم بھی شروندہ ہوا اور ندامت مٹانے کے لیے کہا کہ یہ نوکروں کی غلطی تھی میرا ایمہ یا حکم یہ نہ تھا تو مغیرہ کے ترکش سے اس نے تیر نکالے اور ہاتھ میں لے کر کہنے لگا کہ یہ تو بڑے عجیب سے تیر ہیں ان تیروں سے کیا ہوگا تو مغیرہ نے کہا آگ جو ہوتی ہے نا رستم اگر چھوٹی سی بھی ہو تو آگ آگ ہوتی ہے رستم نے ان کی تلوار کا نیام دیکھ کر کہا کہ کس قدر بوسیدہ ہے انہوں نے کہا ہاں لیکن تلوار پر بار ابھی رکھی گئی ہے اس نوک جھوک کے بعد معاملے کی بات شروع ہوئی رستم نے سلطنت کی شان و شوکت کا ذکر کر کہ اظہار احسان کے دور پر کہا کہ اب بھی واپس چلے جاؤ تم ہم کو کچھ ملال نہ ہوگا بلکہ ہم تمہیں کوئی نام میں نام دے دیں گے مغیرہ نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر اسلام اور جزیہ تجھے منظور نہیں تو پھر یہ تلوار سے فیصلہ ہوگا رستم غصے سے بھٹک اٹھا اور کہا کہ آفتاب کی قسم کل تمام عرب کو برباد کر دوں گا مغیرہ اٹھ کر چلے آئے سلو آشتی کی تمام امیدوں کا خاتمہ ہو گیا پھر انشاءاللہ اگلے درس میں قادسیہ کی جنگ اور اس کی فتح کا حال پڑیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ